بجلی کا کارخانہ ایجنسی کے ایجنٹ انجینئرز کے روپ میں داخل ہوئے بظاہر ان کا کام چینی کے کارخانے میں بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ لگانا تھا لیکن حقیقت میں ملکی جڑیں کھوکھلا کرنا سینتی سے زائد بھارتی انجینئرز شریف خاندان کی اس مل میں کام کے لیے بلائے گئے لیکن ان کو ویزے جاری کرتے ہوئے ایسی رعائتیں دی گئیں جو بھارت سے آنے والے مسلمانوں کے نصیب میں بھی نہیں ہوتی ملٹیپل ویزا سیکیورٹی ایجنسیوں کی پوچھ کٹ سے آزادی اور ملک بھر میں گھومنے کا پروانہ ان میں سے چودہ افراد اکثر و بیشتر بھارت آتے جاتے رہتے تھے جبکہ چھبیس شگر مل میں ہی رہتے تھے بھارتی انجینئرز کے ویزے کے مطابق رسائی تو صرف چنیوٹ شہر تک تھی لیکن سرکاری پروٹوکول میں ان کو ملک بھر میں گھومنے کی آزادی تھی لانبی شریدار، سری نواسن، سوریش راو، رتنکار، تیش راج، نواسن راو اور کتنے ہی نام گنوائیں سینٹس لوگ تو رمضان شگر مل میں ہی موجود ہیں جن کے فہرست پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس موجود ہے اور یہ سب رعایتیں کیسے ملیں اور کس کے کہنے پر ملیں جی ہاں حکمرانوں کی زادی زمانتوں پر یہ سب کچھ ہوا بھارتی جاسوسوں کو ٹیکنالوجی تعاون کے نام پر ملک کے چپے چپے سے معلومات حاصل کرنے کی کھلی چھوٹ بجلی بنتی رہتی، مل چلتی رہتی اور ملکی راز دشمن کو بینا کسی محنت کے ملتے رہتے لیکن ملک کے لیے مرنے والے بہت سے لوگ ابھی زندہ ہیں ملکی سیکیورٹی ایجنسیاں ان انجینئرز کے نام اور کام پر گزشتہ آٹھ پرس سے نظر رکھے ہوئے تھیں شریف فیملی کی ایک اور شگر مل سے دو بھارتی انجینئرز دھر لیے گئے جو بدنا میں زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے کیا کام کر رہے تھے اور کب سے کر رہے تھے کیا کیا راز پہنچا چکے تھے ان کا نیٹورک کیا ہے کئی سوال پوچھے جائیں گے اور کئی رازوں سے پردہ اٹھے گا دو بھارتی ایجنٹ تو پکڑے گئے لیکن ابھی 35 اور بھی ہیں جن کو شریف خاندان کی خصوصی ہدایات پر سہولتیں بھی ملیں رائے تھے ان کا بھی مقدر بنی ایک بڑی مثال ایک ایسی انجینئر کی ہے جس کو شریف خاندان کے دباؤ پر دس برس کا ملٹیپل ویزا جاری ہوا پاکستان بھر میں گھومنے کی قرید چھوٹ بھی گئی بھارت آنے جانے کی بھی آزادی میسر ہے ان حالات میں بھارتی باشندے جو انجینئرز کے نام پر جاسوسی کا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں ان کا بھارتی ایجنسی کے ساتھ تو تعلق سمجھ میں آتا ہے لیکن حکمران جماعت کے کرتا دھرتا خاندان کی بغل میں یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا اور کب سے ہو رہا تھا نواز شریف بھارت جائیں تو جنگل خاندان کی دعوتیں اڑائیں اور پاک بھارت تعلقات کی کشیدگی کے باوجود وزیر آزم کی نوازی کی شادی میں مودی مہمان بن کر آئیں اور اب رمضان شگر مل میں رو کے نٹورک کی موجودگی اس بات کا کھلم کھلا ثبوت ہے کہ جاتی عمرہ سے آنے والے شریف خاندان کی اپنے آبائی وطن سے محبت ابھی تک زندہ ہے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے شریف ہر بدمواشی کرنے کو تیار ہے چاہے وہ پاک فوج کے خلاف سیاسی محاذ ہو یا وطن کی مٹی کا سودا کرنے کی مکروح سازش